اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک کیریئر اڈوائزر آج کی اس ویڈیو میں اٹومی کرنرزی میں جو جوپس اناؤس ہوئی ہیں ان کی کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کریں گے اور لاسٹ پر اپلائے کرنے کا میتھر بھی بتائیں گے تو اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں یا پہلے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جوپس اور اڈمیشن کی نیو انفرمیشن آپ کو ملتی رہے پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کے دو ایڈوائزمنٹ کو ڈسکس کریں گے ان ایڈوائزمنٹ میں پورے پاکستان سے میل اور فی میل اپلائے کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پبلک نوٹس نمبر 03-2020 ہے سیریل نمبر 1 پر ہمارے پاس نرس کی پوسٹ ہے اس کا سکیل 14 ہے فیل کی بات کی جائے تو نرسنگ ہے ایڈوکیشن کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو اس پوسٹ کے لیے ڈیفرنٹ چار کٹیگری کے کینڈیڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں جن میں تین سال کا ڈپلومہ اگر نرسنگ میں کیا ہوا ہے 4-year BSC نرسنگ انٹرمیڈیٹ کے بعد جن کینڈیڈیٹ نے کی ہوئی ہے اس کے علاوہ MSC نرسنگ 2-year کی ہوئی ہے تو وہ کینڈیڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں سیریل نمبر دو پر ہمارے پاس تیک ون میڈیکل کی پوسٹ ہے اس کا سکیل ہمارے پاس ٹین ہے فیل کی بات کی جائے تو میڈیکل ڈسپنسر ہے اس میں پری میڈیکل فرز ڈوین کے ساتھ پاس کی ہوئی ہے اور دو سال کا ڈپلومہ بھی ریکوائر ہے اس کے بعد ہمارے پاس جونئر اسسٹنٹ ون کی پوسٹ ہے اس کا بھی سکیل ہمارے پاس ٹین ہے اس کی ایڈمن فیلڈ ہے اس میں بی سی ایس بی بی اے اگر ایچ آر ایم مارکٹنگ آئیٹی سپلی چین مینجمنٹ اور اس کے علاوہ بی اے بی ایس سی اگر فرز ڈوین کے ساتھ کی ہے تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر فریش کینڈیڈیٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایکسپیرینس ریکوائر نہیں ہے جونئر اسسٹنٹ ون کی پوسٹ ہے اس کی اکاؤنٹس فیلڈ ہے اس میں بی بی اے اگر فیناس بینکنگ اور بی کوم ہمارے پاس فائف ہے یہ آٹو الیکٹریشن کی فیلڈ ہے اس میں میٹک سائنس سبجیکٹ کے ساتھ سیکنڈ وین کے ساتھ کی ہے تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر نیچے ادھر ریکوارمنٹس میں کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں اگر ان کو ڈسکس کریں تو کینڈیڈیٹ کی فائنل ڈگری میں فرز ڈوین ہونی چاہیے کینڈیڈیٹ کی ایکڈیمک کیریئر میں صرف ایک سیکنڈ وین ہو اور تھرڈ ڈوین والے کینڈیڈیٹ اپلائے نہیں کر سکتے ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو اٹھارہ سے پینتی سال ایج کی لیمٹ رکھی گئی ہے صرف شورٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا لازڈیٹ کی بات کی جائے تو انیس مارج دو ہزار اکیس اس کی لازڈیٹ ہے اپلائے کی بات کی جائے تو اپلیکیشن فارم کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ اس لنک پر کلک کریں وہاں سے آپ اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کریں اس کا پرینٹ لیں اس کو اچھی طرح فل کریں سب سے پہلے اس پوسٹ کا نیم لکھیں جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں یہاں پر فوٹوگراف لگائیں نیم، فادر نیم، ڈیٹ آف برث، ڈومی سیل، سی این اے سی اور ایڈرس لکھیں اس کے بعد بوکس نمبر دس میں اگر آپ کا فیملی میمبر پاکستان اٹومک انرجی میں کام کر رہا ہے تو اس کی ڈیٹیل پٹ کریں پرسنل انفرمیشن کے بعد کوالیفکیشن ڈیٹا پٹ کریں ایڈوکیشن کوالیفکیشن کے بعد ایکسپیرینس پٹ کریں اس کے بعد اپلیکیشن فارم کے ساتھ پاسپورٹ سائز فوٹو، ویلیڈ سی این اے سی ڈومی سیل اور تمام ایڈوکیشنل ڈگری اور ایکسپیرینس کی اٹیسٹڈ کوپی ساتھ لگائیں اپنے ڈوکومنٹ کے سامنے یس کے نیچے جو بوکس ہے ان پر ٹک کا نشان لگائیں اپلیکیشن فارم اور ڈوکومنٹ ان کے دیئے گئے ایڈرس پیو بوکس نمبر ٹوئنٹی سیون ڈیرہ غازی خان سینڈ کر دیں فضل انفرمیشن کے لیے آپ ان کے دیئے گئے نمبر پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ ایڈوٹائزمنٹ میں ہمارے پاس پبلک نوٹس نمبر زیرو ایک دو ہزار اکیس ہے سیریل نمبر ون پر ہمارے پاس ٹیکنیشن تھری کی پوسٹ ہے اس کا سکیل ہمارے پاس سکس ہے اس میں کوالیفکیشن کی بات کی جائے تو میٹرک سائنس کے ساتھ سیکنڈ وین ففٹی پرشن مارکس کے ساتھ پاس کی ہو تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں سیریل نمبر دو پر ہمارے پاس کک ٹو میس اٹینڈنٹ ٹو تندروچی اور ویٹر ٹو کی پوسٹ ہے اس کا سکیل بھی ہمارے پاس سکس ہے اس میں میڈل والے اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر پینتیس سال تک اپر ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اس کی لاسٹ ریٹ کی بات کی جائے تو پندرہ مارش دو ہزار اکیس اس کی لاسٹ ریٹ ہے اپلائے کی بات کی جائے تو اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ وہاں سے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کریں اس کا پرینٹ لیں اس کو اچھی طرح فیل کریں سب سے پہلے پوسٹ لکھیں اور فیل بھی منشن کریں پرسنل انفرمیشن پٹ کریں اس کے بعد کوالیفکیشن پٹ کریں ایکسپیرینس لکھیں اپلیکیشن فارم کے ساتھ نسیسری ڈاکومنٹ کی اٹیسٹریٹ کوپی ساتھ لگائیں اپلیکیشن فارم اور ڈاکومنٹ کو ان کے دیئے گئے ایڈرس پر سینڈ کر دیں فدر انفرمیشن کے لیے آپ ان کے دیئے گئے نمبر پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح جوپس اور اڈمیشن کی انفرمیشن کے لیے آپ ہمارا چینل پاک کیریئر اڈوائزر سبسکرائب کریں شکریہ